جی ناظرین ایک دن زارہ خان کے ساتھ پروگرام میں آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کا شمار کتب شاہی آوانوں میں ہوتا ہے کتب شاہی آوان محمود غزدوی کے ساتھ ہندوستان آئے اور پھر یہاں اگر آباد ہو گئی ان کا شمار اس وقت سے یہاں کے سرداروں میں ہوتا ہے ان کا ڈیرہ آج بھی پرانے اور خوبصورت اور روایتی طرز پر محیط ہے ڈیرے پر لوگوں کی مسائل حل کیے جاتے ہیں ڈیرے کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہیں ہم موجود ہیں اتھر یار آوان صاحب کے ساتھ جن کا شمار پنجاب کے مصروف اور معروف فکرہ میں ہوتا ہے حق سچ خساد دینے والے بائزدد باوقار اور حدمت خند کا جذبہ رکھنے والے بہت ہی ہمارے معزز مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ناظرین اس وقت ہم پہنچ کے ہیں نمبل فارم ہاؤس میں اور ہمارے ساتھ اتھر صاحب موجود ہیں آئیے ان سے پولیٹکس کے حوالے سے پسٹلز پوچھتے ہیں اتھر صاحب آپ نے وقالت کے ساتھ ساتھ پولیٹکس کو جوائن کیا وقالت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے کلائنٹس ہیں اور ابھی ہم نے دیرے پر دیکھا کہ عوام بھری بھی ہے آپ کے پاس محبت نظر آ رہی ہے مجھے بتائیے گا کہ یہ سب کچھ یہ شورت ایک دم سے دیکھ کر آپ کے اندر کیسی فیلنگ آتی ہے یہ آپ کو غرور کی طرف یا ایک پخر ہوتا ہے اور ایک نکھرہ ہوتا ہے اس میں سے کیا آپ ڈیفرنس لیں گے کس ٹیکر سے اس پر ڈیفرنشیئٹ کریں گے ان فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کریں گے یہ جو شورت کہنے یا یہ عوام کہنے یہ ہمارے لئے نئے چیز نہیں یہ ہمارے بلڈ میں ہے اور یہ ہم لوگ جو ہمارے لگیسی چلی آ رہی ہے اور لوگ اسی طرح ہم پر محبت نچھاور کرتے ہیں اور آج سے یہ نہیں ہے یہ جب تک ہمارے فور فادر سے لے کے اور آج تک اسی طرح عوام میں ہم لوگ ان رہتے ہیں چاہے الیکشن کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو عوام کے ساتھ ہمارے ربطہ ایسے ہی رہتا ہے ہرگی دیسی بات نہیں ہے میرے دادہ پر دادہ سے لے کے آج تک کسی میں کم از کم یہ غرور والا لفظ آپ نے کبھی سنیں گے بھی نہیں آپ نے کسی طرح یہ تنی عوام آتی ہے یہ کسی کو جب کوئی آپ سائل بن کے یا دوست بن کے آپ کو ملنے آتے آپ کے گھر تو وہ اللہ تعالیٰ کا ویجہ ہوا ایک فرشتے سے کام نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپورچنیٹی دی ہوتی ہے اس اپورچنیٹی پر یا تو آپ نخرا کر لو تو یا تو آپ اس اپورچنیٹی سے آپ یہ کر کے اس کو اویل کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی برکت پڑھ جائے میرے کہہ میں یہ لوگ برکت کے لیے آتے ہیں اور آج سے نہیں آرہے صدیوں سے یہ سلسلہ چلتے ہیں اچھا پاکستان کی موجودہ صورتحال ابھی جو پولٹکس کی ہے وہ کافی ایم بیلنس ہوئی بھی ہے آپ مجھے بتائیں الیکشن کے بارے میں آپ کو کیا رکھتے ہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کب تک ہوں گے کیا صورتحال رہی دیکھیں جو میری سٹڈیز ہیں ان کے مطابق الیکشن ہونے جا رہے ہیں چاہے کوئی اس کو کوئی اس کو سمجھے یا نہیں ادر وائد یہ جتنی جو سپیڈ اپ چیزیں ہو رہی ہیں کتنی سپیڈ میں نہ ہوتی تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے ایکسپیکٹیشن یہ ہے جیسے اب پہلا کیونکہ اکانومی کا فیکٹر تھا آپ یہ لوگ اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پولٹکس میں جو پارٹیز نکل گئی تھی پولٹکس سے تھوڑا دور ہو گئی تھی وہ خود اپنے آپ کو انوالف کر کے تو مجھے ہی لگ رہے کہ آپ وہ الیکشن کی طرح اور مجھے لگ ہی رہا ہے کہ یہ سفتمبر اکوبر میں شایدہ لگ رہا ہے تو آپ کو کیسے خیال آیا اس حلقے میں کہ آپ کو الیکشن کرنے چاہیے کوئی پیسہ کا بھول ہوتا ہے اس کے پیچھے یا کوئی بیٹ سپورٹ ہے آپ کو یہ کیسے خیال آیا اور کوئی کیا لگتا ہے کہ آپ جیتیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا توقع ضروری ہے اور ظاہر ہے ہم جیت کے لئے یہ الیکشن کرٹیسٹ کرتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے والدین کی دعا سے اپنے پروفیشن کی پیک پہ ہوں اور پنجاب میں میں پروفیشن کے اس بیار تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے ایم پی اے بننے یا نہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے یہ ضرورت لگی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اس وقت ہماری عوام کو بھی اور مجھے بھی کیونکہ لیسلیشن نہیں ہو رہی قانون سازی نہیں ہو رہی نازائک نوک اسمبلیوں تک جا رہے ہیں اور دوسری بات جا اپنے کی کہ پی ٹی آئی کا حلق ہے دیکھیں حلقہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں آج سے پہلے کبھی جیمولان عبدالستار خان نیازی کا حلقہ بھی رہا کبھی نواب افقالہ بہا کا حلقہ بھی رہا اکرام اللہ خان ہمارے وزیر تھے ان کا حلقہ رہا عمران خان صاحب اس سے جتے رہے ان کا حلقہ رہا اور کافی بڑے نام ہیں جن کا یہاں پہ تو ہمیشہ نے یہ پی پی ٹی سکس وہ حلق ہے جس نے ہمیشہ پورا سنہری ویچینڈ کر دیئے تو یہاں پہ دلیری کو پسند کرتے ہیں یہاں پہ کریڈیٹری شخصیت کو پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ میرے حساب سے علیت کا ووٹ ہے تو میں اس لیے جب تک یہ پی ٹی آئی کا گراف تھا بھی سہی ایک تو پہلی بات یہ میں کروں کہ پی ٹی آئی اور میرا کوئی نظریاتی کلیش نہیں ہے نہ کسی اور پارٹی کے ساتھ میرا کلیش ہے میرے پاس ووٹ بینک ہے میرے پاس دوست ہے میرے پاس سوشن ورک ہے میرے پاس فیملی بیک گراؤنڈ ہے میرے پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتیں ہیں ان کا شمار میں نہیں کر سکتا اور جتنے باقی میرے دوست لڑ لیں الیکشن وہ بھی ہیلتھی کمپیٹیشن ہے لیکن کسی کا بھی اپنے یونین کونسل میں بھی ووٹ بیک نہیں ہے جو کہ آن اوہر دنیا والی آن اوہر دنیا والی مجھے رابقی ذات کے بعد عوام سے توقع ہے اور آپ یہ دیکھنے ہیں کہ لوگوں کا ملنا جلنا اور جس طرح سے لوگ مجھے پروجیکشن دے رہے ہیں تو یہ سب لوگ وقتوں سے دے رہے ہیں اس میں کوئی پیسے کا بلب ہوتا یا اس میں کسی کی بیگر جب تک آپ کے پاس ووٹ نہ ہو جب تک عام عوام نہ ہو تو یہ نمکر ہے تو مجھے عوام کا کنفیڈنس ہے اور کوئی کنفیڈنس ہے اچھا ایسے کون سے مسائل ہیں کہ ہمارے جو غلط کے مسائل ہیں ہماری جو عوام کی پریشانی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے ایسے کون سے پرابلمز ہیں جو سیاستدانوں کے آرے آ جاتی ہیں اگر واقعی سیاستدان مخلص ہے تو پھر ان کا تدراک ہونا چاہیے قانون سازی میں اسمبلیوں میں ایسے ٹھوس کام کیوں نہیں ہوتے غربت کیوں آئے کی وہیں پھڑی ہے دیکھیں جی پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے رسورسز کے حساب سے ایون اگر آپ ظلم یہ والی میں کہت اتنی معتمیات ہیں اتنے رسورسز ہیں کہ اگر وہ آپ ڈسٹک کے اندر کسی طرح کی پروجیکٹ شروع کرے تو اس ڈسٹک کی رسورسز اتنے فرق ہے پالیسیز کا پہلی بات انپڑھ لو انپڑھ ہونا بھی کوئی اس میں نہیں ہے دیکھیں علم کے بھی ترجے ہیں ہو سکتا ہے دیدے علم کسی کے پاس زیادہ ہو کیسے کے پاس دنیا بھی ہو لیکن کسی بھی چیز کی پالیٹکس کے پیچھے بھی آپ کو کچھ تعلیم چاہیے بنیادی کام آپ کا قانون سازی ہے قانون سازی آپ کرتے نہیں ہیں گلی نالی کی سیاست آپ کرتے ہیں پھر سب سے جو ایک سوال میں میں بند کر دوں کہ جو ہمارے سیاستدار ہیں وہ پالیسی کو چلنے نہیں دے میاں وانی میں جیسے مدر انڈ چائرڈ کیا اسپیٹل بنا وہ پہلے کوئی نون لیک نے اس کو پلان کیا ای ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹ کر دیا اب وہ شاید کو پالٹیز کے اپس میں کلیش بن گیا اب وہ اس کو ہی وائنڈ اپ انہ نے کر دیا تو کسی پالیسی کو چلنے نہیں دیتے اب وہ سپیسیفک نہیں سٹیٹ آف آرٹ ہے مدر انڈ چائرڈ کیلئی اس کو آپ پتا کے کہہ رہے ہیں جنرل ہسپیٹل بنا دے اس میں اربوں روپے کس کا نقصان ہوگا آپ کے اور میں ٹیکس کی پیسے کا نقصان ہوگا جی تو پالیسیز ایڈوکیشن کی پالیسی کوئی بھی میک میک اور بادہ سیاستدان کوئی بھی پالیسی غلق نہیں بناتا اس کا عورتہ کی پروجیکشن ملے لیکن دوسرا آنے والا سیاستدان اسی وقت اس کو زمین پہ گرا دیتا ہے تو پالیسی کی کٹونیشن یہ تعلیم کی پالیسی ہو تو تیس سال کے لیے ہو تعلیمی امرجنسی ہو ہیلت کی ہو تو دس سال پندرہ سال پیس سال کے لیے ہو جیسٹس سسٹم کی ہو تو پندرہ پیس سال کے لیے اس طرح سے چلے گا جب تک پالیسیز لانگنا نہیں چلیں گی اگستان میں یہ اسی طرح سلسلہ ایمیلیس سے چلے گا ایتر صاحب ایک لاسٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے فینز اور پالورز کو کیا سیجیشن دینا چاہتے ہیں کمیونیٹی کے لیے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کیا مین کوائنٹس ہیں جو آپ کی نظر میں ہے کہ وہ پہلے آپ ان کو ایمپیسائز دیکھیں جیت رہے ہیں کا تصور بعد کھے کسی پارٹی کے جوائن کرنے کا تصور اس کے بعد کھے پھر اس کے بعد آپ کو بیکنگ گورنمنٹ کی کتنی ملتی ہے وہ اس کے بعد لیکن آپ نے اس لمحے میں جہاں پہ جینا ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے میں جہاں پہ بھی جا رہا ہوں جو بھی مسئلے یہ چھوٹے موٹے مسئلے اسپیٹنز کے مسئلے مدر چائر کیر کا مسئلہ اسپیٹل کا گندم ہماری روگ بھی ڈسٹک کی اس کا مسئلہ وٹر سپلائز کا مسئلہ یہ تو ہم ویسی کر لیتے ہیں یہ تو ہم اب سی پیک پہ ہمارے ڈسٹک میہ والی کو درمیان سے پو کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا اس پہ کل میں نے پیشو کی یہ یہ چیزیں ہم ویسے کر سکتے ہیں اس منکو ضرورت ہے لیجسلیشن کی قانون سازی کی پار اگرامپل میہ والی سے مادنیات لکھ رہے تو قانون سازی ہو کہ پچیس پرسیٹ میہ والی ڈسٹک کیلئے خرچو ہنڈیٹ پرسیٹ کلائیمٹ جو ہے وہ میہ والی کو ملے کسی بھی مزدور سے لے کے اور انجینئر تک وہ میہ والی کو ملے میہ والی کا حق کر ایسی لیجسلیشن چاہیے پھر جب تک قانون نہیں بتلیں گے تب تک وقت نہیں بتلے گا اس کو اگر میں کٹ شارٹ کروں تو منشور لمبے ہے میرے پاس بھی محسان انٹرچین سے لے کے دیسٹک کیلئی اور دیولپمنٹ کے میڈیکل کالیجے سے لے کے یہ سارے میرے پاس ہیں انڈسٹرین سٹیٹ سے لے کے ٹیمبر آف کامرس میہ والی سے لیکن لیکن جو مین منشور ہے وہ یہ کہ لیجسلیشن کے ذریعے اس تیز پر چینج کرنا اور میں کیوں کہ ایک وقیل ہوں میں اس قانون سازی کو سمجھتا ہوں آگے بھی ہمارے پاکستانی فلائگ وائسٹیڈ اس کا کیا پرپس ہے یہ کیا آپ کے معنی میں اس سارے پیٹرارٹک ہیں آپ سمیت مجھ سمیت نعم ہمیں ملک سے پیار ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ پیار ہے اور ملک کا جنڈا جو ہے اسی کے لیچے یونیٹی ہے اور اسی سے جنڈا لگا دیئے پولیٹکس کے لیے جنڈا جب سے گھر بنے اس کا پورٹ پہلے دن سے یہاں پہ تھا جنڈا بھی بلکل اس کو فریش رکھتے نیا جنڈا لگا رکھتے اور اس کو اپنے ملک کی محبت میں اور دور دور تا کیونکہ پاڑی لاک ہے تو یہ جنڈا نظر بلکل ہم سب پاکستانی اور پاکستان سے ہم سب کو محبت ہے اچھا حوان صاحب آپ لوگوں کا ذریعہ انکم آپ لوگوں کی ذمہ داری سسٹم ہے اس حوالے سے بتائیں آپ کی زمین یں ہیں کیا ردبہ کتنے ہیں سسٹم ہے سارا اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل بتائیں یہ زمین جو ہے وہ ہماری یہاں پہ راؤنڈ ملاج اللہ کے سیونٹی تھوزنڈ کنال ہیں پہاڑ کے اندر اندر تقریباً اس کے سر تک اور ڈسٹک میہ والی کی طرف اگر آپ جائیں تو موزا بزار اور چھدرو تک بوزرگ ساری دسٹک لاوہ کے ساتھ ہماری باؤنڈریز ہیں اور مجبوروں کے شکار نہیں کرتے نہ خود کرتے اس طرح سے ہم نے اس نیچنل ہیویٹیٹ کو پروٹیکٹ کیے ہوئے اور زائر ہے اس سے انکم بھی کافی ہے خرصی انکم ہے اور اسی طرح ہماری نہری تمہین بھی جو جس پیسل آباد میں گوجرہ میں پیر مہل میں مولتان میں ہمارے نہری رکھ جہاں اپنے امران خان صاحب نمل کالیج دیکھ نمل کالیج سے یہ پوٹو ہر سٹارٹ ہو جاتے سی خانہ چکڑالا کا یہ پہاڑ کے ساتھ اریا اور چکوال اٹک اور راول پنڈی ڈسٹک یہ سارے انکلوڈ کرتے یہ پانے کی شدید کلت ہے لیکن اس علاقے کے اندر میں نے بیسی اگری کلچر کی علاق کرنے سے پہلے اس علاقے میں اگر آپ نے دیکھ بھی پہلے ایک ڈیم ہم نے بنایا تھا اس کے بعد پریب ہم نے 20 کے قریب ڈیم بنی ہے اس سے پانی کو وٹر لیول بہت انکلیز ہوگی اگر آپ یہ کیمرا گھومائیں چاروں جیل میرے گھر کے ساتھ ہے اس کے ساتھ مغرب کی سائٹ پہ جیل ہے اس پانی بارش میں بہت زیادہ پانی آجاتا ہے اس پر گیٹ اور وانز لگا کے میں ایک نیر ہے بھی دکھاتا آپ کی کی کامرمین کو وہ نیر کے ذریعے دیم میں پانی لے کہیں گے ایک کچھ بھی کوئی فصل نہیں ہوتی تھی آج یہاں پہ انگور بھی ہو رہے آج یہاں پہ ہر قسم کا دنیا کا سیٹرس بھی ہو رہے باغ بھی ہیں اور ہر قسم کا درخت خجور سے لے کے ہر چیز ہم نے جو ہے یہاں پہ لائیف سٹاک سے لے کے دیکھے ہر یہاں کے لوگ خوش آل ہو گئے جی ناظرین یہ تھے اثر صاحب ان سے ہم نے ساری پاتجیز کی سارا دن انہوں نے اپنے کیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور بہت اچھی اچھی انفرمیشن ہمیں ملی اگر وقالت کے حساب سے دیکھیں تو وقالت کے لیے انہوں نے بڑے اچھے میسجز دیئے اور اگر پولیٹکس کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے بڑے اچھے اور پوزیٹیو پوائنٹس دیئے ناظرین آج ہمارے وصیب کی اس میں بامسمہ شخصیت صاحب کی ملوکات ہوئی ہمارے معزز مہمان تھے ملک اتھر یار آوان صاحب آپ اپنے نام کی طرح واقعی سردار بھی ہیں آتھر یعنی پاک شخصیت کے مالک بھی ہیں یاروں کی یار بھی ہیں اور سیاست میں اپنے وصیب کی اونوں مددگار بھی ہیں جیسے آپ نے سنگلاق اور ویران چٹانوں کو جنگل سے منگل بنا دیا دعا ہے ویسے ہی آپ وقالت اور سیاست کی نئی قیادت کو بھی وام عروج تک پہنچ دعا ہے سیاست میں آپ کا قدم بہار اور ہوا کے جھونکی کی طرح مصبت ثابت ہو اگلے پروگرام میں نئے شخصیت کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک زارہ خان کو اجازت دیجئے